کیا وہ گڑیا کیا وہ اس نے روکی رہی ہے کچھ نہیں ہے ماں کچھ نہیں ہوا بس ایسے تھک گئی ہوں نا اس لیے اچھا میں چلتی ہوں آپ جا کر دیکھیں کہ حیاء کو ہوا کیا ہے اللہ خیر کرے میں جا کر پوچھتی ویسے یہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ گاڑی میں حیاء آئی ہے میں نہیں جانتی ہوں دیکھیں آج کل نا حالات صحیح نہیں ہے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے اور آپ تو پھر ماں ہیں آپ کو تو زیادہ الٹ رہنا چاہیے چیز آپ ٹھیک کے رہی ہیں اچھا میں جلتی ہوں ٹھیک ہے خدا بھر خدا بھر خدا بھر چیز آپ پھر ماں کس کے ساتھ آئی ہے کون تھا لڑکے جس کے ساتھ آئی ہے کون تھا لڑکا چیز ساتھ آئی ہے کون تھا لڑکا جس کے ساتھ آئی ہے اچھا اب آجی کیا آگے بھی کچھ بولو نا کیا ہوا سنچنگ ہوئی ہے کیا کب کہا میرا مطلب ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں آیا کسی نے کوئی بتمیزی تو نہیں کی تمہارے ساتھ لیکن میرا ناپ ٹراؤ میرا فون سب لے گئے اوہ تحبا پیسم جی پتا نہیں کیا ہو گیا ہے تمہارے ساتھ جس رہا تم رو رہی تھی نا اتانا خاصتا چلو وہ نہیں پتا میرے کام کا کتنا حرج ہو گیا مطلب ہے میں کیا کروں گی دیکھو اگر تم اسی طرح روتی رہو گی تو مجھے پتا کیا سے چلے گا اچھا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہاں ہوئی کب ہوئی تاکہ تاکہ میں کچھ کر سکوں کیا کر لے گیا پتا ہے مجھے میرا سمان واپس نہیں آنے والا لے گئے گئے گو لوگ ہاں میں جانتی ہوں ایک دفعہ اس طرح کی چیزیں چوری ہو جائیں تو ملنا مشکل ہوتا ہے لیکن دیکھو میں کوشش تو کر سکتی ہو نا ہاں سمجھ نہیں آرہو میں کیا کروں گی آرہو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شابش رونا بند کرو اور ابھی مجھے بتاؤ شروع سے کہ کیا ہوا کون تھے وہ لوگ ہم جب رو گئتے آئس کرن پالر پہ وہاں دم گھاڑی کے پاس پورے دروازے سے کھٹکایا ہم نے شیشا نہیں چاہی کیا تو گہتے سب سمان دو میرا سارا زمان لے چلے گئے میں ہماری خاندان کی نا کرتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس لڑکی نے اچھا تو چھوڑ مجھے میں بات کرتی پہلے زرہ میری بات سن لو اس سے بات نہیں کرنا سختی سے پوچھنا اچھا جب تک پتہ نہیں چلتا کہ کیوں رو رہی ہے کیا بات ہے میں کیسے سختی سے بات کر سکتی ہوں ہاں اممہ ذرا پوچھنا نا وہ کون لڑکا تھا جس کے ساتھ کاری میں بیٹھ کے واپس آئی تھی ارے ہوگا کوئی آفس کا لڑکا واہ 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 تم نے کتنی آسانی سے کہتیا کہ ہوگا کوئی آفس کا لڑکا جس نے گھر چھوڑ دیا ہوگا جمہ جمہ آٹھ دن ہوئے نہیں ہیں آفس جاتے ہوئے اور لڑکا گھر چھوڑنے بھی آ گیا شہر بانو یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تو اممہ میں بالکل صحیح سوچ رہی ہوں نوکریاں تو ہم نے بھی کیا لیکن ہمیں تو کوئی لڑکا گھر چھوڑنے نہیں آیا یہ فضول باتیں مت کرو شہر بانو مجھے اپنی حیاء پر بہت ضرورت ہے وہ کبھی بھی میرا سر نہیں جھکنے دے گی ہاں اممہ یہ تو اس سے پوچھ کے ہی پتا چلے گا نسرین باجی نے اپنی ان دو آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا ہے اممہ میری ایک بات تم کان کھول کے سن لو میرے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے اچھا مجھے بھی اصل میں پریشانی اسی بات کی ہے کہ نسرین نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بول بھی دیا اب پتہ نہیں آگے وہ کیا سوچے گی کیا سوچیں گی اممہ جو نظر آرہے وہی سوچے گی نا لڑکی گاڑی میں بیٹھ کے کیوں یہ آنسو بھا رہی تھی اور لڑکا ایسے ایسے اس کے آنسو پہنچ رہا تھا توبہ میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ میں آنکھیں بند کر کے حیاء پر بھروسہ کر سکتی ہوں اممہ ایک بات یاد رکھنا انسان جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں نا وہی انسان آخر میں بھروسہ توڑ کے آگے نکل جاتا ہے موسیقی